جگہ ٹاکس کی ویڈیو سب سے پہلے پانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو جرور دبائیں رکاوٹیں آتی ہیں سفلتا کی راہوں میں یہ کون نہیں جانتا پھر بھی وہ منجل پاہی لیتا ہے جو ہار نہیں مانتا جی ہاں دوستو ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک ایسے ہی لڑکے کی جو آگے چل کے اپنا ایک نام بنائے گا جودپور کے بابا جیکسن جن کا اصلی نام یوراز سنگھ ہے انہوں نے اپنی کڑی محنت اور لگن سے ڈانس کی شروعات کی اور دھیرے دھیرے ان کو سوشل میڈیا پر سیئر کرتا گیا بولیوڈ کے مہان آیا کا وطاب بچن نے یوراز کا ڈانس کافی فسند کیا اور اپنے ٹیوٹر ایکاؤنٹ پر یوراز کے ڈانس کے ویڈیو کو ری ٹیٹ بھی کیا امیتاک کے ری ٹیٹ نے یوراز کو راتو رات ایک اسٹار بنا دیا یوراز سنگھ کے ڈانس کو امیتا بچن سے لے کر رتی گروسن تک کا دل جیت لیا یوراز سنگھ جودپور کے مہا مندر چھیتر کے نوازی ہیں یوراز سنگھ کی عمر سترہ ورس ہے اور یہ براہویج کچھا کے چھاتر ہیں سوسل میڈیا پر یوراز سنگھ کو لوگ بابا جیکسن کے نام سے جانتے ہیں اگر بات کریں بابا جیکسن کے پریوار کے بارے میں تو ان کے گھر کے اسٹھیتی بہت اچھی نہیں ہے یوراز سنگھ کے پتا ایک مزدور کا کام کرتے ہیں گھر کی آمدنی اتنی کم ہے کہ پانچ لوگوں کو پریوار کا گجارہ کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے ماں باپ چاہتے تھے کہ بیٹا پڑھائی لکھائی کرے اور انجینئر بنے لیکن یوراز کی آنکھیں تو کچھ اور ہی سپنے بن رہی تھیں یوراز کو ڈانس کا بہت سوک رہا ہے واسورگ یہ پاپ کنگ مایکل جیکسن کے فین رہے ہیں مایکل جیکسن اور ان کا ڈانسنگ سٹائل یوراز یعنی بابا جیکسن پر کس قدر حاوی ہے یا ان کے ڈانسنگ سٹائل میں صاف نجر آتا ہے یوراز ایسا ڈانس کرتے ہیں کہ دیکھ کر ہی مایکل جیکسن یاد آ جائیں گے کئی بار تو ان کے ڈانس کرتے دیکھ ایسا لگتا ہے جیسے خود مایکل جیکسن ہی ڈانس کر رہے ہیں بابا جیکسن یعنی یوراز سوشل میڈیا پر خوب پاپلرٹی بٹو رہے ہیں امتاب بچن سلے گھر رتی گروسن اور روینا ٹنڈن جیسے کئی والی ووڈ سیلیبرٹیز بھی بابا جیکسن کے ڈانس کو دیکھ استبد رہ گئے اور سوشل میڈیا پر ان کے ڈانس ویڈیو سیئر کیے ہیں بابا جیکسن کو ڈانس کا سوک تھا اس لیے وہ سوک کے طور پر اپنے ڈانس ویڈیو ٹک ٹاک پر سیئر کرنے لگے تھے دیکھتے ہی دیکھتے ٹک ٹاک پر ان کی فین کالوئنگ بڑھنے لگی تھی اور یوراز ٹک ٹاک سٹار بن گئے اپنے ڈانس کے جریعے ہوا بابا جیکسن اور انڈیا آج مایکل جیکسن جیسے ناموں سے پاپلر ہو گئے بابا جیکسن یعنی یوراز سنگھ کی پاپلرٹی کا علمیہ ہے کہ اب ریمو ڈی سوزا دوارہ بھی انہیں اپنی اگلی فلم کے لیے سائن کیے جانے کی خبر آ رہی ہے میڈیا ریپورٹس کے مطابق کوریو گرافر اور ڈائریکٹر ریمو ڈی سوزا نے انہیں اپنی اگلی فلم میں موقع دینے کا وعدہ کیا ہے ایک انٹرویو میں یوراز یعنی بابا جیکسن نے بتایا کہ انہیں کسی نے ڈانس کرنا نہیں سکھایا لیکن وہ منا مائیکل جیسی فلم دیکھ کر ڈانس کرنے کے لیے پریریت ہوئے ایکٹر ٹائگر سراف نے بھی انہیں ڈانس کرنے کی پریڑا ملی سوشل میڈیا نے اسی طرح کچھ وقت پہلے رانو منڈل کو راتو رات اسٹارڈم دلا دیا تھا پسچم بنگال کے راڑا گھاٹ ٹریلوے سٹیشن پر جب انہیں لطا منگیس کر کا گانا گاتے دیکھا گیا تو کسی نے ان کا ویڈیو سوٹ کر لیا اور سوشل میڈیا پر سیئر کر دیا تھا اس کے بعد تو رانو منڈل ایسی چھائیں کہ سنگر اور میوجک کمپوزر ہمیش رسمیہ نے انہیں اپنی فلم میں گانے کا موقع دیا اور رانو نے کئی گانے گئے اب دیکھنا یا ہوگا کہ بابا جیکسن یعنی یوراز سنگھ اپنی اس پاپلرٹی کو کیسے سنبھال کر رکھتے ہیں موسیقی